اسلام علیکم جی سٹوڈنٹس زبان تے زبان دی تاریخ مین ٹاپک اور یہ دوسرا سب ٹاپک پنجابی لسانیات پنجابی لسانیات ڈاکٹر شباز ملک صاحب دی کتابیں اور لنگویسٹکس بارے میں ادھے ہوتے دوزار سولان تو لے کے وی تک پانچ سال وچ کوئی question long question نہیں آیا صرف last time last year 2020 والی attempt ویچ 8 نمبر دا پنجابی لسانیات کا question آیا سی ویسے دک پورا question بندہ بھی نہیں کیونکہ pure linguistics تے ساتھ اس لے بس تے شامل نہیں ہے introductory type اسی انہوں میں انہوں الگ الگ parts دے وچ پورشن وچ الگ الگ question ہے دے بنا آئے دیں اسی اس point of view اور اگر اوبرال آٹھ نمبر دا شارٹ نوٹ پوچھتا ہے تے پھر اس سارے دا مختصر یا خلاصہ آ جائے گا سیم اسے طرح game یعنی length دا فرق ہوئے گا آٹھ نمبر واسطے سارا کچھ شارٹ کر کے لیفت دے ہوگی اور 16 marks واسطے پورا full flesh question آ جائے گا اور اگر اوہ خالی پجابی لسانیات تا topic دے دے صرف یہ ہوئی heading دیتی سی انہوں نے تے ظاہر اور introductory ایدہ ہونا ہے یعنی دوسری اس کتاب دا طرف کروانا ہے personality دا طرف ڈاکٹر شباز ملک صاحب علمی عدبی الگیاں ویجھ ڈاکٹر شباز ملک دے نانال معروف نے پجاب یونیورسٹری ویجھ چوہنہ نے ایم اے پجابی کی تھا اور ایم اے پجابی دے پہلے بیچ دے پہلے regular student سی اس تو باز پیرینہ دے ملازمت بھی پجاب یونیورسٹری ویجھ بطور lecturer سب تو پہلے lecturer سی پھر سب تو پہلے assistant professor associate professor full professor ہوئے پھر صدرے شعبہ بھی سب تو پہلی واری ہے پڑھے یعنی جو کچھ بھی سب تو پہلی واری سی کیونکہ سب تو پہلے ایم اے اے نا دا سی اور اتفاقل اپنے بیاج بیچوں اے ہوئی regular service پہ چاہے سی باقی جڑے نے وہ کوئی private candidate سی یعنی ایک اتربت تردہ جڑا ایم اے دا session سی پجاب یونیورسٹری تو انیسو بطر ویجھ انہیں کیتا سی انیسو چھے تر ویجھ لیکچر مقرر ہوئے 82 ویچھے نہ پی ایج ڈی کیتی شعبے دے چیئر پرسن پڑھ گئے اور اس سے ہی حیثیت نال ریٹائر ہوئے کئی سال دک تحقیقی مجھے اللہ خوج اے خوج رسالے دا نائیں اے ایچی سی اپروف جرنل پجابی دا اے دے ایڈیٹر رہے اور اس تو علاوہ لہرہ رسالہ دے بھی مدید رہے آج کل بھی ریٹائر نے کوئی ایسری پچاسی سال عمر ہے لیکن مجھابی انیورسٹی ویچ بطور امریتس پروفیسر کام کر رہے ہیں امریتس پروفیسر یعنی تاہیات اینہ نو اے ڈیزگنیشن ملیا اور بقائدہ پے مل دی اور اجڑیاں کس انڈی گیٹ دیا میٹنگز اور دوسرے دیسرے اکیڈمک کونسل دی میٹنگے دیں سارے ہاں دے میمبر نے اور بقائد کی نال اٹینڈ کر دیں اور خاص طور دے اکرونہ دے دینا ویچ دے سارا لائف اٹینڈ کر دیں ایکو جی کتابہ ہیں پنجابی لسانیات اس کتاب بارے اپنے موضوع دیت بار نال پنجابی شاہ مکھی یعنی گور مکھی تے سکھا دی ہونا نے لنگویسٹکس دے حوالے نال کوئی ساڑے نالو زیادہ کم کیتا ہے لیکن ایتر پاکستانی پنجاب بچ لنگویسٹکس یا پیور لنگویسٹکس دے حوالے نال کوئی زیادہ کام نہیں ہویا کیونکہ لنگویسٹکس ایک سنجیدہ سٹڈی ہے جڑی سنجیدگی ساڑھی پاکستانی قوم بچ نئی ہے اسی بے خوکے ایم میں انگریزی بھی کرن والے کوئی 978 پرسن ہوں دے نہیں صرف 1,2,3 پرسنٹ کوئی 3 پرسنٹ نے جڑے لنگویسٹکس دے بچے ایم میں کرتے ہیں کوئی ہونے نا نے کوئی سیٹا ایم میں انگریزی لیٹریچر دے کوئی لنگویسٹکس دیا اناؤنس کرنیا شروع کیتیا نے اس واسطے تھوڑا بہت ٹرینڈ لنگویسٹکس دا لوکہ وچ مرنا شروع ہویا 1903 وچ ہے کتاب پہلی واری چھپی 1989 وچ دونجی وار پھر 96 وچ تیجی واری چھپی 221 صفحے نے کتاب دے اور ایدی چپٹرائزیشن پہلا باپ لسانیات کی یعنی لنگویسٹکس تو کی مراد ہے دوسرا باپ پنجابی سوتیات فونیٹکس جڑے نے او دسیا آنا تیسرا پنجابی سوتیات یعنی پنجابی آوازان یا ساؤنڈ کیڑے کیڑے چوتھے نمبر دے پنجابی زبان دے علاقائی روپ یعنی لہجے کیڑے کیڑے نے جیوگرافیا کی اور لہجے کی دے پنجابی باپ پنجابی زبان دا عدبی روپ یعنی مختلف زمانے بے چھے کس کے سنداز نال لکھی جاندی رہی ہے یا کیڑے کیڑے شائرہ نے انہوں ذریعہ اظہار بنایا اور انہوں نے پنجابی دا کیڑا لہجہ یا کیڑا روپ مطلب ایک اتھینٹک روپ منیا میں جی دے الگ الگ سوال تھیار کیتے پہلا سوال لسانیات تھی تاریخ کرو نیز زبان تھی سماج تھی آپسی تعلق بارے بیعث کرو لسان عربی زبان تھی لفظ جدا مطلب زبان یا جیب یعنی ساڑھے مو ویج جنی زبان لسان تو لسانیات یعنی لنگویسٹکس بنے آئیں انگریزی ویجے تھی واسطے لنگویسٹکس ہندی ویج باشا شاستر تھی گرموکھی ویجے نو باشا ویجیان اور اردو ویج لسانیات پجابی ویج بھی لسانیات کیا جانگا اسطلاحی ہوا لینار scientific study of languages نو اسی لسانیات کہنا یعنی زبانہ دا سائنسی مطالعہ linguistics کہنا موجودہ ویج علم بقائدہ ایک سائنس دا روپ دار چکے لسانیات تے سوتیات یعنی linguistics تے phonetics او نظام نے جنہ دا مقصد زبانہ نو study کرنا واجنا یعنی study کرنا ہوندہ لسانیات تو جیڑا علم لسانیات تے سوتی یعنی phonetics study تو آوازان دے مطالعہ تو اسواد دے مطالعہ تو جیڑا علم ویج چاندہ ہے انہوں اسی نہیں ایک بولن والا زبان نال بولتا ہے دے دوسرا ریسیور ہوں دے جیڑا کان نال سن کے ریسیور کرتا او بیغلن ہوں زبان تے سماج دا اپس ویج رشتہ کیا پہلے زبان وجود ویج چاندی ہے یا پہلے وسیب وجود ویج چاند پہلے انسان ہوں دے انسان دے ملن مواشرہ بن دا انسان نو مواشرے ویج سوسائیٹی ویج رہن واسطے سروائیب کرن واسطے اپنے گال دوسرے تک پچھان واسطے زبان دی ضرورت پیش آن دی یعنی زبان دی ضرورت بات ویج پہلے ہیومن انسان ہیومن سوسائیٹی اس تو بعد زبان اور زبان دی جس لئے انتہائی ترقی یافتہ شکل ہو جان دی تی پھر دہرید ویج آن دی یعنی اجڑیاں آوازاں اسواد ہون دے شکلان حروف الفابیٹس بنائے جان دی انہ الفابیٹس تو پھر بعد بیج گرائمر ترطیب بان دی دوسرا سوال پڑھ لینا آسان کوئی مشکل نہیں ہے پنجابی لسانیات ویج پنجابی املا دے جڑے ارسول بیان ہوئے ساڑا جی سٹارٹ ہی ہویا سی تے پنجابی املا مضمون ریکمنڈ کیتا سی اکوائی کتاب پیج نمبر 463 لیکن اس مضمون میں لکھ کافی ساری کتاب ہاں ہیلپ لئی سی اور املا شبی رولز دیتے نہیں لیکن جڑا ڈاکٹر شباز ملک صاحب دی کتاب املا رولز نے صرف تیرہ نے اس یہ دی تیرہ نو فوکس کرنا شروع بھی سٹینڈرڈ دس ہے املا سٹینڈرڈ کی لکھن دے کنی تری رائج نے اور پیر تیرہ رولز نے ہے او ریکمینٹیشن نے اے او سفارشاد نے جڑی انیس سو بہتر ویج ڈاکٹر شباز ملک نے اپنی اس کتاب دے ذریعے پنجابی املا واسطے تجویز کی تھی لیکن افسوس دی گالے کے امپلیمنٹ آج تک بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ پنجابی زبان میں کوئی سیاسی یا سرکاری سرپرستی حاصل نہیں ہے اس بہت پیچھے ہو سب تو پہلے رول پر چنہ کیا میں بھی یہ رول دیتا ہو ہے پنجابی خاص سانڈ میں بے ہی کی بنی بھے جیم ہی بنی چھے دال ہی کی بنی دھے دال ہی کی بنی دھے تکاف ہی کی بنی دھے لیکن مسئلہ ہے لیکن لکھن واسطے ساڑھے کھول الفا بیٹس نہیں ہے کیونکہ پورے پنجاب دائشو نہیں مغر بھی پنجاب چنہ نو بھور طرح پرنوس کیتا جان بھائی بھولی جان 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 دھی ڈھول گھر لیکن اسی کی بولنے پائی چنگ تی ٹول کر اس شباز ملک صاحب کہن دے نے کہ دو ہائی یعنی دو چشمی لیکھو اور اس طرح لکھے جان گے جمیں اردو لفظ لکھے جان دے میں بھن ہو ایک شارٹ کٹ دس سی نے پانجاب آز جتے آن لفظ غور کر نا اردو لکھ جان اس طرح لکھ ہو گے تینا لکھا یا کمیں لکھا دوسری ویکھو کہ دوبی اردو لکھ جائے گا دوسری سفارش کے لفظ دوسری زبانہ چوہے نہیں لکھے جان یہ میں معلوم لکھنا غلط ہے یعنی آئین معلوم ہی لکھنا چاہیے دار اس طرح سلانہ سرہ سیکرٹری سیکرٹری تینشن سٹیشن کہندہ ایک زبان دا لفظ یعنی خواب ہوندھا خی خواب خواتین اصل بچ خواب ہوندھا خواب پڑیا جاندہ لیکن لکھنا ضرور گی وہ کہندہ پجابی بچ خواب پڑیا جاندہ بولیا جاندہ لیکن لکھن بچ خواب ہی لکھیا جائے گا تاکہ انہی شکل خراب نہ ہو لیکن کوئی لفظ جیئے سلینگ ورڈز دی ایسی اختیار کر لین دینے یعنی کہہ لو غلط العام ہو جاندے نہیں مطلب مثلا تیشن اصل لفظ انگریزی سٹیشن سٹی ایو ان سٹیشن لیکن غلط العام کی ہو گیا تیشن سو ایڈ ڈکشنری بچ شامل ہو گیا انہوں ٹیشن لیکن کوئی حرج نہیں عربی زبان دا لفظ تسبیح یعنی تسبیح پڑھنا اللہ تعالی حمد کرنا ترابی لفظ لیکن وگڑ گیا ترابی تسبیح 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 لیکن کوئی حرج تیسرے نمبر تی او نال بنن والے اے نال بنن والے لفظ اس طرح لکھے جانگی او نال او دی او نو او دا وغیرہ میں تو انہوں ڈیٹیلڈ سمجھایا اسی سارا اس طرح اے نال بنن والے لفظ اینا ایدہ ایدی وغیرہ گاف یا کھے غائن یا کھے اچھا جی تسی ویکھیا ہوئے گا غلط لفظ اسی بولنے غلاب یا پاغل غائن نال بولنے لیکن لکھن لگیا اسی گاف لکھن گلاب پاگل پجابی بیش اس سے ترہی جب میں انہی دوارے سامنے لفظ بولنے لکھن خی بولنے لکھن لکھن بیش کاف ہے کی بنی کھے لکھن آوے گا پنجوے نمبر الٹامی لام اچھا جی لام کے میں یوز ہوں دی مثلا لفظ کالا اصل لام سادہ نہیں ہے الٹامی لام کالا یا کالی کالی ادھے وچھ طریقہ کی ہوں دا کالی بولو کالی ادھے بولن وچھ زبان دی حالت ہور ہوئے گی کالی بولو گے زبان دی حالت ہور یعنی کالی بولن وچھ زبان دی ٹپ کر مکار کے تالو دے نال لگے کالی تی پھر رول دوبارہ کھول کے بار بس چارج کیتی جائے گی اس طرح لفظ بنے کالی تھالی جالی سالی اسی یہ لفظ بولن چھاٹ دیتا اگر اے لام دا ساؤنڈ ہوئے تی اے نو بھی منشن کرو اور دے اے گول جا ہے پاؤ اسی طرح آٹ دون جڑے پانی آنا جانا کھانا پینا سونا ورم جنہ بھی نی ستو نمبر ستو نمبر دے کہندہ جڑے وووز نے انہوں زیرہ زبران زائر کرن دی بجائے انہوں شکل بناؤ مثلا مثال دے طور ہندہ دی تھا ہندے لکھنا چاہیئے ہندہ یعنی پیش نہیں پانی چاہیئے بلکہ پیش دی بجائے واو ہندہ ہون تے ہون یعنی لفظ فرق جان ایسا رف جید زبر زیر نہ ہو انہوں صرف زبر پڑے جائے اور جید زیر اور پیش لگی ہوئے وہ مطابق پڑے جان دی ڈاکٹر صاحب دیا ایوالی ریکمینڈیشن کس نے منی یا نہیں منی البتہ میں ضرور منی کیونکہ میں اس پوری بک اگوائی بیچ ہر جگہ دی جتھے لفظ دی امکان سی گلت میننکز ہو جان گے اتھے زیر بھی لا دیتی پیش بھی لا دیتی لہذا تسی پڑھن لگیا فوکس کرنا ہے زیر پڑھنی اور پیش پڑھنی جید زیر اور پیش نہیں انہوں صرف زبر پڑھے جاوے گا لکھن دی ضرورت نہیں پیپر ویج لکھن دی لوڑ نہیں وہ اگزیمینر پڑھن والا خود سمجھ جائے گا صرف اپنی سمجھ واسطے من اسی طرح نید نید فرق تفصیلی دسی اے والا فائل جملے درمیان وے چاند ہمیشہ ربط واسطے یوں ہونتا انہوں نے کام مکمل کر لیا ہے اور اے والا انہوں نے کتابیں پڑھ لی ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ریکمینڈیشن سی لیکن اسی نہیں لاندے جمہیں اللہ لفظ شاد لگی ہوں دی اسی باقی لفظ نہیں لاندے مثلا چکھڑ لکھنائے تے چکھڑ ہوتے شاد ہونی چاہی دی آگ لکھنائے تے گاف ہوتے شاد ہونی چاہی دی لیکن اسی نہیں کام یار مان جی بار مان سی تیرہ پوائنٹ سی دن ترہ ویخ لیا پنجاب دا جوگرافیا مشر کی تے مغربی لیا جی اچھ جی بیفور پارٹیشن پنجاب دی ڈیوییین کی سی اس لئے قسمتہ ویج ڈیوییین سی یعنی سکھا نے انہ جڑی ڈیوییین سی آئیکل ڈیوییین پنجاب ڈیوییین 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 چھتیز ڈیوییین اس طرح سکھا دے دور پھر جڑیاں دو ڈیوییین ڈیویییین پنجاب ویچ رہی ہیں اور باقی جڑیاں تین نے لور گجران والا اور پاکستان پنجاب چاہ گئی ہیں ہون آج کل دوزار بی تک وزنیاں وزنیاں ایڈوییین نو ہو گئی ہیں اور ازلا چھتی ہو گئے میاری ٹیکسالی سٹینڈرڈ لہجہ کیڑا جڑا ماجہ لور گجران والا سیال کوٹ اور انڈیا کا کوئی علاقہ سینٹرل پنجاب اس علاقے دی زبان ماجی یا سٹینڈرڈ ماجی علاقائی لہجے دو طرح دینے ایک مشرقی لہجے ایک مغربی لہجے مشرقی پنجاب اینڈیان پنجاب بھوٹی آنی پوادی راٹھی مالوی دوابی اور اسے طرح مغربی پنجاب یعنی ساڑھے پاکستانی پنجاب بچ بھی کوئی سات آٹھ لہجے ویسے تی پینتی لہجے چھوٹے چھوٹے لیکن جڑے مین نیو پنج چھوٹے لہجے نیو ایک ایک تسی طریقہ کار کی ہوئے گا مثلا بھوٹی آنی سب تو پہل آئے ایسا تسی علاقہ دس ہوگے ایک بولی حصار بیکہ نیر دے راٹھے بھگڑی لوگ بول دینے ایک ہندی زبان دا بہت اثر تحصیل فازل کا ممدوڑ تے فروز پور دے آلے دوالے دے علاقے ویچ بولی جان دی این راٹھی راٹھ وی یا بھگڑی بھی کہن دینے اور شاید دا نا کہن سوتری بھی اور دا سینٹرل دا فرق کی اسی مثال دے گے دس نائے مثلا بولنے اور کہن دنے تھارو کے حال تیرا کیا حال ہے جاسوں اسی بولنے جام گے میں کل کالج جام گا میں کل کالج جاسوں اس سے طرح جی پوادی ایتا کی فرق کچھ لفظہ فرق مثلا سینٹرل جسی بولنے میں ست وجہ کھانا کھاما گا جو بولتے رہے میں ست وجہ کھانا کھاما گا بیچنا دی بجائے واو چینج گار کے بیچنا آخنا نو کین کیتا سی نو کیتا تھا میں کل تو انو فون کیتا سی پھون نو ایب کاد نو کیح نو بائی میں تو انو کیا سی کل ایک سفہ لیخ کے لیخ 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 لیکن کٹھے یوز نہیں کرنا یا کی یوز کرو یا بائی یوز کرو یا پائی یوز کرو راٹھی اوہ اپوادی دی راٹھی نو کوئی منی آ جاتا مالوی مالوی ویچ کی فراغ جی اے دی ویچ ویع نو بی آسی نو آپا کرے گا نو کرو گا او کل میں نو ٹیلیفون کرو گا اپنے نو آپنا یا آو دا آو دا شیال رکنا اپنا شیال رکنا اتر دو پوت تو آڈا نو تھوڑا تھوڑا کی حال تو اب بی اے دے بی کی فراغ جی سینٹرل بی جاسی بی جو بی بی ری بی یا سام بی یا جر بی اے دے بی 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 اور جڑا بی لفظ نال پڑن وارے انہوں الٹا کے بول دے بس ان بالن نہیں بول دے ان بالن او دی بج والن اسی طرح تن تن یہ کیا کیا تن ایک کی تن یہ کیا کیا اگر جی مغربی لی جی پاکستانی بج بج بولے جان دے سبتو پہلا پوٹوہار پوٹوہار دو انہوں پتا ہے جی لم دا الاقہ راول پینڈی دا الاقہ سارے پوٹوہار یعنی ستہ مرتفع پوٹوہار اچھے نیمے ٹوئی 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 بی والے الاقے پراپر میدانی الاقے نہیں چھوٹی چھوٹی پاڑی گیرے کھائیا اور اس نے کو جی سمجھاو کتھے کدر کتھے یا کدر بول دینے کتھے چلے کتھے جانے کتھے جانے کدر جانے پہ اس طرح ایکسینٹ آوے گانو آسی میکل آمہ گا میکل آسا میکل او کل آوے گا او کل آسی دنی چکوال ڈسٹرکٹ سونس کی سر ویلی کلر کھار ایس سارا علاقہ اور جی لگ دنی لے جا کیا جانتا ہے بے بسم اللہ بھلا کام کریں دیا دلو بجانو پڑ سا آسی کہنے آنا بے بسم اللہ بھلا کام کر دیا دلو بجانو پڑ گا تے بہت درود محمد کارن سینٹرل بے جسی کردیاں بولنے لیکن کرندیاں بولنے آسی بولنے پڑا گا چڑھا گا پڑ سا تے چڑ سا آسی کہنے بہت درود محمد اتے یعنی نئی پاک سلام پر کارن کے لیے بس انا پڑ دنشنا جو کوئی دوست نہ رکھے تو دشمن ہو کر لڑ آتشش کہا کانی بڑ کی ہو سم اندر رڑ سا شا مراد کلمہ تیب لے کبر ویچ پڑ سا اے شا مراد میں کلمہ تیب پڑ دا ہویا کبر میں پڑ جاؤں گا چلا جاؤں گا چھ چھ اپٹا باد راول پیٹی کیمبل پور دا تے پیشاور دا کو خلے نی مثال تیرے نال گئیا رل اسی پھول بولنے آؤ پھول دی بجائے اشک بولنے اشک بوٹی چھوڑی گال اگی باج گئیا گال اگ بولنے آؤ اگی پھولے نی مثال اسی کہنے پھولے دی مثال پھول دی مثال یا پھول دی ترہ پھولے پھول دی تندید ہی بجائے نی بول دینے نا تیریاں گلیاں نا فقیر یعنی تیریاں گلیوں کا فقیر تیریاں گلیاں دا فقیر تو دلائی کٹاری چھاتی کھڑی یا میڈی چیر تو ایسا کہندہ ہے کٹاری یعنی تلوار ماری زخم لائے کہ میرا چینہ سینہ چیر کے چھاتی سینہ کھڑیاں لے گئے ہو میڈی میری چیر چیر کے شاہ پوری لے جا سرگودہ خشاب ملک وغیرہ ایمان آننی ہکوار اے ہی فرض پچھان اچھا یہ دو لفظ بیغلو اسی سینٹرل جی بولنے میں ایمان لے آننی آن وہ کہندے نے ایمان آننی اسی کہنے ایکوار وہ کہندے آن 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 اسی کہنے ہے پھر پھر وہ کہندے انہیں وقت ریاستی جی ریاست باولپور سٹیٹ پہ جڑا بولیا جاندہ ہے تھے جڑا ہوئے جب جڑا جب تھے ہوئے چودہ برسان چودہ سال سیفل تے ساد آزادہ سیفل ملوگ تے ساد آزادہ یعنی ساد زادہ اصل چاہ ملوگ جڑائے بادشاہ دا پتر سی اور ساد زادہ جڑائے اے وزیر دا پتر سی بنیادی طور مولوگ ملوگ دا سیفل نام او دے وچو ایک شیر لیا اور سرائی کی وچ یعنی ریاستی باول پردی زبان ساد کنو وچ خوبیاں دے سافل باؤ زیادہ ساد ملتانی یعنی سرائی کی اے ایسی ایک نو ایک بولنے آؤ ہیک بولنے داس نو ڈس دین نو ڈین ڈتا نو ڈتا نو ڈتا ڈتن ڈت 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 چھوٹے چھوٹے فرق جانگل یا جانگلی 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 بولی جانتی جانگلی سارے تھے سارے تھے کہنے ٹکانے ٹکانے کدھا 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 ملے چیل کب ٹائپ ٹائپ انہوں کہن دے نہیں گلیاں دے وید بولی کتے بولی نسل کتے دی پالو پالی بھوند وطن پالو پالی یعنی کتاروں میں بھوند وطن آوارہ پھر رہنے ازلو ماس دے پکھے اور ازل تو ماس دے پکھے دھرتی تھر 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 کم بے بس جی نیکسٹ آجو پجاب تو بار لے علاقیاں بھی بولی جانو والی پجابی زبان اچھا اے علاقے ہون موجودہ ڈویزن تے مطابق پجاب بار گئے نہیں اتر وائز پہلے قدی اکبر دے زمانے بیچ اجلا کے پی کی سارا علاقہ جنہوں ہون ہزارہ ڈویزن کہہ دیتا اور ہند کو زبان اتھو دی بنا دیتی پہلے پنجاب بیچ شامل سی بے کو فرق کہنا کہ نینہ نیر اندر بھریا او جادو اکھا بیچ او جادو پر رہا ہو آئے نظر کرو جے کرو سا کر دے کہندہ اگر صرف ویخ لئی تو اکھا ایسا جادو پر رہا ہو یا کہ میرا سا بند ہو جاندہ نام ور عشق مو او کم کی تا نیر 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 عشق نیر او کم کی تا مو جون چیرہ دے کے روگ جرا کر دے جون آسی کہنے جی جنج او بولتے جون جیسے اچھا جیسے طرح آگے سوال دوگری یا پاڑی کی فرق کی تا ہو یا اے کی تا دا اے میں روزا رکھیا ہو اے سینٹرل جی بولتے نیر او کہنے نے کسی نے یو بکرات تو جا کے پچھے ہو کسی نے یہ اے اسی اسی کے بولنے نا اردو بیچ یہ لیکن پجاب بھی بولنے اے کسی نے اے بکرات سکندر اعظم ارستو افلا کون سکرات تین ازا استاد دست دین بکرات تو جا کے پچھے ہو یعنی آج سمجھلو کہ ہر ایک لفظ نا واو ایڈ کرتے میں اسی کہنے ہے نا پچھے کسی نے اے بکرات تو جا کے پچھے مرز تیرے نزدیک محلق ہیں کیڑو تمہارے نزدیک کون کون سے امراض محلق جان لیوا ہیں کیو اسی کہنے کیا دکھ زمانے ماں نہیں کوئی زمانے ماں یعنی ہی زمانے ویچ بولنے یا اردو والے میں بولنے اردو ہندی تو چینج کر کے زمانے ماں نہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی دوا حق نے پیدا نہ کی ہو کہ جس اللہ تعالی نے ویکسینیشن نہ بڑھائی ہو سرائیکی سرائیکی دا علاقہ تو پتہ یہ ملتان بابلپور ڈی جی خان لودران وغیرہ شیر بیکھو پورا شیر یاد کرن دی لوڑنے اسی گال تو مراد لینے ابیوز گال کرنا لیکن انہیں گال تو مراد ہے گال بات بات چیت لے آئے ہجر تین میں ڈا حال بن جھ آیا تیرے ہجر نے میرا حال برا کر دیتا ہے اتھا رت آئی ہے سامن دی ہو رہتے سامن دی رت آئی ہوئی یعنی کہ سامن دی رت موسم بہار موسم سامن اور میں تیرے بغیر گزار کروں خطرانی جھٹکالی جفیری جگدالی ایسا رہی ہیں جی بیٹھ لینا میں دیوی شائری نہیں انہیں دیتی دیتی راکر شباز صاحب نے ایک جملہ دیتا گھوڑی کھولے نہ ونج گھوڑی لط کند گھوڑی کے پاس نہ جاؤ گھوڑی ٹانگ مارتی ہے لورستانی سترہ بس پنجوہ نہ کرنا چار سوال کافی اور اگر اوبرال آجائے تفیر سارا اوبرویو لیف دیتا جائے گا اخیر پچ اڈیشنل مٹیریل پچ اس کتاب دا ساری سوال خلاس بھی دیتا ہو یا اگر کوئی پڑھ نہ چاہے اپنے طور سے پڑھ سا جو اللہ حافظ